سو آج کی ویڈیو میری سپیشل یوریک ایسڈ کے حوالے سے ہے یوریک ایسڈ کیا ہے کیسے بنتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروپر بتانے والوں یوریک ایسڈ ایک فاصل مادہ ہے جو پیورین نامی کیمیکل کے ٹوٹنے سے بنتا ہے اور خون میں تحلیل ہو جاتا اور گردے میں جمع ہو کر پیشاپ کے ذریعے باہر نکلتا ہے اگر جسم میں یوریک ایسڈ زیادہ بننا شروع ہو جائے کیونکہ کرسٹلز کی صورت اختیار کر کے جوڑوں میں ٹھہر جاتا ہے اس کی حالت کو ہیپر یوریسیمیا بھی کہتے ہیں کن غزاؤں سے دوستو یوریک ایسڈ بنتا ہے آپ کے مائنڈ میں سوال ہوگا میں بتاؤں گا دوستو عذابی گوست جیسے کہ جگر، پھپڑا، دل، گردہ وغیرہ اور ان کے سالنوں میں سے پالا، خوشک میں وجات، مٹر، مشرومز، دلیا، دالیں بینز، الکوہل وغیرہ میں پیورین کے مقدار دوستو زیادہ ہوتی ہے جو یوریک ایسڈ کو دوستو بڑھاتی ہے ان غزاؤں کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں اور اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو اسی بھی دوستو کنٹرول کریں یوریک ایسڈ بڑھنے کے دوستو علمات میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جسم میں یوریک ایسڈ بڑھ جائے تو اس کے علمات میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے اور جوڑوں میں سرخی اور سوجہ نانا دوستو شوری ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ ہلنے جلنے میں اور چلنے میں بھی دوستو آپ کو دشواری ہو سکتی ہے گردی کی تکلیف اور انگوٹھے کا سوچ جانا بھی یوریک ایسڈ کی علامتوں میں سے دوستو ایک بڑی علامت ہے یوریک ایسڈ کی زائد مقدار گھنٹیا کے مریض کی اہم وجہ ہوتی ہے ان علامات کی صورت میں فوری طور پر دوستو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کو علامات بڑھتی ہوں محسوس ہو رہی ہوں تو یوریک ایسڈ جسم کو کیا نقصان پہنچاتا ہے یوریک ایسڈ جوڑوں میں کرسٹلز کی صورت میں دوستو ٹھہر کر نہ صرف انہیں کمزور کرتا ہے گھٹ بناتا ہے بلکہ یہ گردوں کی بیماریوں اور ان میں پتھر بھی دوستو بنانے لگتا ہے دوستو ہومیوپیتھے کی کچھ میڈیسنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو اس کے لیے ٹاپ ہیں دوستو اٹیکا یورینس مدھر ٹینچر اس کے حوالے سے انشاءاللہ پروپر میں نیکسٹ ویڈیو بھی بناوں گا لیکن خاص کر جو مین میڈیسن ہو دوستو اٹیکا یورینس مدھر ٹینچر یہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی